پیرا گون ہاؤزنگ سوسائٹی اسکینڈر خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توصیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کوٹ میں پیش سوں گے نیب پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیب کے ریڈار پر نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نویمبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں طلب کیا گیا داتا دربار میں قبضہ مافیا اور پولس میں طلق کلامی پر جھگڑا ایڈیسنل ایس ای چو وارس علی سینے میں چوٹ لگنے سے جام با حق پولس کے مطابق قبضہ مافیا کے شخص نے ایڈیسنل ایس ای چو وارس علی کے سینے میں ٹک کر ماری پولس نے لاش مرداخانے منتقل کر کے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا شہر میں داکو رات برقرار سبزہ زار اے بلوک میں شہری لٹ گئے موٹر سائیکل سباز ڈاکو شہریوں سے ناکدی موبائل فان چین کر پرار ڈکیتی کی سی سیٹیوی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تھانہ شمالی چھاؤنی کے علاقے میں سولہ سالہ لڑکے پر چھریوں کے واز زخمی سروسیز اسپتال منتقل پولس کے مطابق سولہ سالہ ریحان کو دوستوں نے چھریوں مار کر زخمی کیا پولس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ڈالفن سکوارڈ کا وان فائب کی کال پر ایکشن جیل روڈ پر خاتون سے پرس شین کر پرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار موٹر سائیکل سباز ملزمان خاتون سے موبائل فان پرس شین کر پرار ہوئے تھے ڈالفن سکوارڈ نے ملزمان سے تین موبائل فانز نقضی پرس ڈیمی پسٹل اور موٹر سائیکل برامت کر لیے لاہور پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھا ڈی آئی جی آپریشنز نے تیس تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادے کر دیئے ارفان سردار کو رائیونڈ سٹی سے پولس لائنز تائیونات کر دیا گیا کسٹمز انٹی سمگلنگ سکوارڈ کی بڑی کارروائی ملچی دروازے میں قائم گودام سے سات کروڑ روپے مالیت کا سامان قبضے میں لے لیا سامان میں غیر ملکی سگرٹ، انڈین تباکو اور نسوار شامل ٹیم نے دو ملزم گرفتار کر لیے پرویز الہی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ قوم کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویز الہی پر کڑی تنقید بولے عمران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویز الہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھائے ارکان کے خلاف کار روائی کی لیڈی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیڈی ارکان کا دو غلا پن اسمبلی اجلاس کا بائیکارٹ بھی ساتھ ٹی اے ڈی اے بھی لیڈی ارکان حاضری لگا کر احتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیہ ملک علیاس خان غلام رزا شاہ محمد اور محمد عرفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڑھیوں پر لیڈی ارکان کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھائے میں سے چار معافتل ارکان کا اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کا نیا موڈ معافتل ارکان کے ساتھ احتجاج میں سیاسی کارکون ایوان میں کیوں آئے سپیکر پر بے جلاہی کا ساخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر معافتل گزشتہ روز معافتل لیڈی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکونان نے اسمبلی احاتے میں نارے بازی کی تھی بائیک آٹ کے ساتھ حل برداری کی بھی تیاری مسلمی قنون کے نو منتخب ارکان کل حلف اٹھائیں گے صوبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیڈی ارکان کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر کی نیاب خیبر پیکے میں طالبی کا معاملہ نیاب نے نوٹس بجوایا مگر ذکر نہیں کیا کس کیس نے طالب کیا وکیل آزم نظیر کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ نے کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نیاب کو گرفتاری شروع دیا مشن کلین لاہور بلدیہ ازماء ازلی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھاتی چاک میں بڑی کارربائی پچیس ٹن فش قبضے میں لے لی غیر قانونی ٹیکس سٹینڈ وا گزار پیٹرل پمپ بھی سین ریلوے سپورس کامپلیکس میں مختص اراضی پر خانہ بدوشوں کی جھگیاں مسمار شہر میں ایک اور سگنل فری کاریڈور منصوبہ الڈی اے نے تعمیر کے لیے کمر کس لی اکبر چاک سے رائیڈ انڈ روڈ تک ٹرافیک سگنل ختم کر دیے جائیں گے چونسٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے کا پی سی ون پیار کر لیا گیا شہر میں چھوٹا وارٹر ٹرینٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرنچ ڈیویلپمنٹ ایجنسی نے اندیا دے دیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تہپا گئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹر ٹرینٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ وابدہ اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں پنجاب اور قاراچی یونائٹیو کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا